سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان میرا راہ ہے آماد مجید آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر عمران حان صاحب وزریعظم عمران حان صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں کیسے جیت لیے ہیں اس کو بتانے سے پہلے اگر آپ اس شرط کے اوپر ہیں نئے چینل کو کلے سبسکرائب جو کہ بلکل فری ہے سال لٹفکیشن بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو میرے آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں آج سے پہلے ایسا کام کسی وزریعظم نے نہیں کیا تھا جو عمران حان صاحب نے کیا جس کی وجہ سے لاکھوں جو پاکستانی ہیں وہ خوش ہو گئے ہیں میرے حال میں لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانی ہوں گے جو اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے ہیں آپ کو ایک تصویر یاد ہوگی جو پچھلے دنوں میں وائرل ہوئی تھی جس میں دو بچے تھے ان کے ساتھ ان کے والے محترم تھے اور وہ آٹے کے جو تھیلہ ہوتا ہے جا کوئی بڑا دا تھیلہ ہوتا ہے آٹے والا تھیلہ ہی کہلے وہ کڑے کرکڑ میں لاہور کی سڑکو پہ وہ تصویر وائرل ہوئی تھی وہ کس طرح مفلسی میں غریبی میں رات کو بغیر چھت کے سو رہے ہیں آج عمران حان صاحب نے عمران حان صاحب نے اس تصویر کو اپنی سوشل نیٹورٹ کے اکاؤنٹ ٹویٹر کے اوپر ان کا اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ عمران حان صاحب ایک پڑے لکھے ایک بہت تھی تعلیم جافتہ میں عمران حان صاحب ملا ہے یہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو سابقہ عمران حان صاحب تھے نواز شریف کی مثال ہے تو ان کے پاس تو ٹویٹر ہی نہیں تھا اگر تھا بھی اگر مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ ان کے پاس ٹویٹر تھا میرے خیال میں ان کے پاس ٹویٹر نہیں تھا اور نائی اب بھی ہے سب مریعان حان صاحب آج جو تھی وہ ٹویٹر چلاتی تھی اور وہ بھی ایسی سی چیزیں شیئر کرتی تھی کہ وہ چیزیں بیان کرنے لائک نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو ابزریعظم ملے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ہم ان سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر ان کو ہمیں اپنا پیغام پوچھا سکتے ہیں تو کسی نے اس کی تصویر یہ جو مفلس خاندان تھا یہ جو غریب خاندان تھا اس کی تصویر جو تھی ابزریعظم مریعان صاحب کے پاس پوچھا دی تھی انہوں نے آج وہ تقریب میں تھے انہوں نے ادھر بھی اعلان کیا بقیادہ طور پر لیکن جو سب سے بڑا اعلان تھا وہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے لکھا انہوں نے تصویر شیئر کی آج میں نے گر آج میں نے بے گر افراد کے لیے تعمیر کی جانے والی پانچ پناہ گاؤں میں سے پہلی کا سنگیب انہیال لاور میں رکھا اسی طرح راولپنڈی اور بھر دیگر شہروں کی باری آئے گی ہم اپنے نادر شہروں کے لیے سماجی بیبوت کا جان بچھانے کے لیے پرعظم ہے تاکہ شہر کے ساتھ انہیں سے تو تعلیم و سولیات بھی میں اثر مل سکیں سولیات بھی مل سکیں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے آپ کی نظر میں بے شکر یہ چھوٹا سا سٹیپ ہو لیکن یہ بہت بڑا سٹیپ ہے بہت بڑا سٹیپ ہے یقین مانیے آج سے پہلے کسی وزیراعظم نے یہ کام نہیں کیا تھا جس کو اس کے جواب میں جو نیچے میں ٹویٹر کے اوپر لوگوں ریسپوند دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وزیراعظم کو جو فٹباز کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کا خیار رکھا جا رہا ہے یعنی کہ تبدیلی آنی رہی تبدیلی آ گئی ہے یہ تبدیلی کی طرف ایک پہلا قدم ہے بہت بڑا اور زبردست قدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایک قدم پساننا ہوگا اسی طرح کی سانسینہ بات